اکثر عورتیں خاوندوں کو مہر چھوڑ دیتی ہے تاکہ ان کے خیر خیرات صدقات میں ہی بھی شریف ہو اور اکثر خاوند بیویوں کو فوراں مہر دے دیتے ہیں کیونکہ بعض حدیث میں سخت وعید آئی ہے کہ اگر بیوی کو مہر ادا کیے بغیر کوئی مرا تو یہ اللہ کے حضور سانی کرو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اتنا بھاری بر بھی نہ ہوں کہ لڑکا آدھا نہ کر سکے اور اتنا کم بھی نہ ہوں کہ خاتون کی بیزتی ہو بتیس روپے ہٹھانے تو بتیس روپے ہٹھانے کی مرگی تو انڈے والی نہیں ملتی اب تو وہ کٹنے والی بھی نہیں ملے گی کچھا چودہ ملے گا بتیس روپے آٹھا نے اس وقت مقرر ہوا تھا جب ساڑھے باونت والے چاندی کی قیمت تینتیس روپے تھی تو آٹھا نے کم کر دیا تاکہ پربانی اور زکاة نہ آئے بس ساڑھے باونت والے چاندی میں سے سو دو سو کم کر گئی ہے بتیس روپے آٹھانے کا قائم وقاوی ہے اور اگر تکڑا پارٹی ہے اور زوردار ہے مالداران ہے تو چاندی کی طرف کیوں جھکتے ہیں پھر سونے کا حساب لگاؤ ساڑھے ساتھ تولے سونے میں سے آدھا تولہ کم کرے ساتھ تولے کے جو قیمت بندی ہے یہ میعہ بیوی خوشی سے مان لے